مہترم ناظرین ہمارا لا یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ کے خدمت میں انتہائی اہم ویڈیوز پیش کر رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب فرمائیں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری جو لیٹس ویڈیوز ہیں ملتی رہیں ہمارا ٹاپک ہے یہ سکسیشن سیٹیفکیٹ کے حوالے سے سکسیشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ سکسیشن ایکٹ 1925 کے جو ہے وہ تحت ایشو کیا جاتا ہے اور ایسا سیول کورٹ میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس جیوریسٹکشن میں جو آدمی فوت ہوا ہے اس کی حدود میں جو سیول کورٹ ہے اس میں جو ہے وہ یہ سیٹیفکیٹ کے لیے درخواست دی جاتی ہے یہ کیوں لیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے وارثان نے اس کے کوئی واجبات ہوتے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں بینک میں کوئی پیسے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں یا بعض حالات میں اس کے محکمہ کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں جہاں وہ جاب کر رہا ہوتا ہے جس فیکٹری میں جاب کر رہا ہے گورنمنٹ کی کسی دارے میں کام کر رہا ہے وہاں بھی بعض اوقات وہ مانگ لیتے ہیں کہ سیکسیشن سیٹیفکیٹ لائے جائے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کلیر ہو جائے کہ اس کے وارثان کون ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تمام وارثان کی طرف سے سیول کورٹ میں ایک جو ہے وہ سیکسیشن سیٹیفکیٹ کی اپلیکیشن پیش کی جاتی ہے اس اپلیکیشن میں یہ بتایا جاتا ہے جو شخص فوت ہوا ہے اس کے یہ جو ہیں وہ وارثان ہیں اس کا باہ جو فوت ہوا ہے اگر اس کا باپ زندہ ہے تو اس کا نام اس کی ماں اگر زندہ ہے تو اس کا نام اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو وہ اور اس کے بچے بیوی بچے جو ہیں ان کا نام تفصیل لکھی جاتی ہے کہ کون کون اس کے حقیقی وارث ہیں وہ تمام وارثان جو ہیں ان کی طرف سے وہ وہ عدالت میں اپلیکیشن دے دی جاتی ہے تمام وارثان یا ان میں سے کوئی ایک جس کو وہ پار دے دیں کہ تم یہ ہماری طرف سے کر دو اس کی طرف سے اپلیکیشن جمع کروی جاتی ہے پھر وہاں پر تمام وارثان کی طرف سے یا ان میں سے ایک یا دو لوگ جو ہے آ کر عدالت میں بیان دے دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فوت ہوا ہے شخص اس کا ڈیس سیٹیف کریٹ لگایا جاتا ہے اگر بینک میں کوئی رقم اس کے نام کی پڑی ہوئی ہے تو اس بینک کی سٹریٹمنٹ لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اور کوئی چیزیں جو اموویبل نہ ہوں یعنی موویبل پرائز باؤنڈز ہیں شیئرز ہیں لاکر میں کوئی رقم ہے اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کا اندراج اس کے اندر کیا جاتا ہے اور عدالت پھر جو ہے وہ کوہان کی سٹریٹمنٹ لینے کے بعد آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ جناب یہ یہ لوگ اس کے وارثان ہیں اور ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ دے دی جائیں لیکن وہ ساتھ لکھ دیتی ہے دارت آرڈر میں کہ اگر بعد میں کوئی ایسا وارث پتا چل گیا کہ کوئی اور وارث بھی اس میں ہے تو پھر یہ جو ہے وہ اس فیصلے کا اطلاق نہ ہوگا اس کو ریوک بھی کیا جا سکتا ہے غلط انفرمیشن چلی جائے کوئی فراد کر کے سکسیشن سیٹیفکیٹ لے دے تو اس کے لئے پھر ہائر فورم جو ہے وہ ڈسٹک کورٹ ہوتی ہے جو بڑی عدالت ہے اس سے اس سے بڑی عدالت پھر ہائی کورٹ ہے پھر سپریب کورٹ ہے تو اپیل دائر کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ غلط بن گئے ہے اس کے لئے گراؤنڈز یہی ہوتی ہیں کہ کیوں اس بندے کو ایشو نہیں کرنا تھا کر دیا گیا یا کوئی بندہ اس کے اندر رہ گیا ہے اس میں ہونے کے لئے اچھا میں یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی پراپرٹی کے لئے سیکسیشن سیٹیفکیٹ لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے جو موویبل ہے اس کے لئے لیا جاتا ہے جو ایمویبل ہے پلارٹ مکان وغیرہ اس کے لئے جو ہے وہ سیکسیشن سیٹیفکیٹ نہیں بڑکہ ڈیکلیریشن لیا جاتا ہے سیول کورٹ سے ہی وہ ڈیکلیریشن ہوتا ہے یہ جو چیز ہے یہ جو ڈیٹس ہیں کوئی اس کے رسیویبلز ہیں اس کو لینے کے لئے ایمویبل جو ہیں ان کے لئے نہیں ہے موویبل کے لئے ہیں تو سیکسیشن سیٹیفکیٹ جو ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ نادرہ کو یہ اختیار دینے لگے ہیں کہ نادرہ جو ہے وہ چیک کرے کہ کون کون سے وارسہ آنا ہے اور وہ خود ہی سیٹیفکیٹ دے دیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تینکیو ویری مچ اللہ حافظ